راجدانی پٹنا سے بڑی خبر آ رہی ہے بیور تھانا شیطر کا ہے جہاں دیر رات لگ بگ دو بجے ایک چوری کی گھٹنا کو انجام دینے آئے اپرادیوں نے دروگا پر گولی چلائی ہے اس ماملے کے جانگاری دیتے ہوئے ایس پی فلواری نے بتایا کہ سوموار کے دیر رات گستی کے گرم میں بیور تھانا شیطر کے کرشن بیہاری کالونی میں ٹیلیکوم ٹاور کے پاس سے کچھ اگیات اپرادیوں کرنیوں نے پلس کی گستی بھاگتے دیکھا جس درمیان گستی دل کی ٹیم نے لوگوں کو پیاغل پیچھا کیا جس درمیان بھاگ رہے اپراد کرمی نے فائر ان کر دی جس میں بیور میں پدستہ پہ دروگا فولن رام کو گولی لگی ہے وہی ملی جانکاری کے انسار اپرادیوں دوارہ چلائے گولی دروگا فولن رام کے بائے باہر میں گولی لگی ہے ڈاکٹروں نے لاجرہ دروگا کو خطرے سے باہر بتایا ہے حالانکہ پلس ٹیم نے بھاگ رہے اپرادیوں میں سے تین اپراد کرمی کو پکڑ لیا ہے وہی چار بھاگنے میں سفل رہے ہیں گرفتار اپرادیوں کے پاس سے تین زندہ کارتوس ایک پسٹل اور گھٹنا ستھل سے ایک خوکھا اور چوڑی کیے گئے بیٹری کو برامت کیا گیا ہے پھرحال اپرادیوں سے پوچھتاچ کر باقی اپرادیوں کی تلاش جاری ہے پولیس کو سوچنا ملی تھی کچھ لوگوں دوارا جو ہے ٹاور چوری ٹاور میں چوری بیٹری چوری کا پریاست کیا جارہا بھگل میں ایک دکاندار تھا اس کو بندک بنا لیا گیا تھا تو پولیس نے تورن جو ہے سیچویشن کو ریسپانڈ کیا اور جو ہمارے ڈائل ون ون ٹو کی گاڑی تھی اور پولیس سٹیشن سے بیور پولیستانے سے لوگ پہنچے وہاں پہنچنے کے پسچار جو اپراد کرمی تھے انہوں نے پولیس کے اوپر گولی چلا دی جس سے ہمارے ایک سب انسپیکٹر جو ہے ان کی باہ میں گولی لگی اور جکمی ہو گئے ابھی وہ سوست ہو کے پورا کرتب پہ آ گئے ہیں پولیس نے جو ہے سیچویشن کو بہت اچھے طریقے سے ریسپانڈ کیا اور جو اپراد کرمی تھے ان کو گولی لگنے کے باوجود جو ہمارے سب انسپیکٹر تھے انہوں نے دوڑا کر تین اپراد کرمیوں کو ہتھیار سائد گرفتار کر لیا ہے اور کافی ماترہ میں جو بیٹری چوری کھول لی گئی تھی ٹاور سے اس کو برامت کیا گیا ہے اس سمجھ میں کچھ اپراد کرمی جو ہے گھٹنے ستھل پر اپستیتھ جو بھاگ گئے ان کی گرفتاری کے لیے سیٹی ایس پی ویسٹ کے نیتریت میں چھاپے ماری چل رہی ہے اور جو پولیس کرمی اس پورے آپریشن میں سامنیل تھے انہوں نے بہت ہی بہادری کا کام کیا ہے گولی لگنے کے باوجود لگ بھگ تین سو چار سو میٹر دوڑا کر تین افیوکتوں کو ہتھیار کے ساتھ گرفتار کیا ہے اور ان کو نشیت روپ سے اس بہادری کے لیے ہم لوگ پورے سکرٹ کرنے کی انسانسہ کریں گے اور ہم سبھی پولیس کرمیوں سے انرود بھی کریں گے کہ پولیس کے کرتب میں میں اس طرح کے چھان آتے ہیں اور آپ لوگ جب بھی اس طرح کا کوئی احصر آئے تو اپنے پورے سچیت مند سے نرنے لیں اور جو بھی سچویشن ہے اس کو پرابر طریقے سے بہادری سے ریسپانڈ کریں کیا یہ پیسےور چور تھے جو ابھی تک کی جو جانکاری ملی ہے اس میں یہ بات آئے کہ اس میں سے کم سکم ایک ابھیوکتوں جو ہے پہلے لگ بھگ ایک دسک کا اس کا بیٹری چوری کا اتحاس رہا ہے اور اس میں ایک اور چیز ہم لوگ کو جانکاری ملی ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ جو ٹاور کے مینٹیننس میں سامل ہیں وہ لوگ ان سے بیٹری خریدتے ہیں اور وہ لوگ بھی اس میں پوری طرح سے ساملی تھے ہم لوگ فردر اس پوائنٹ پہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ ٹاور کے مینٹیننس کا کام لیتے ہیں وہی جو ہے ان لوگ کو پرسرہ دیتے ہیں ان سے بیٹری کی چوری کرواتے ہیں اور یہی چوری کی بیٹریہ خرید کے پھر مینٹیننس کے نام پہ ٹاور میں لگاتے ہیں ایسے کچھ لوگوں کے بھی سم جانکاری ملی ہے تو پورا سنگٹھت طریقے سے یہ لوگ اپرات کرتے ہیں جس میں جو ٹاور مرمتی کے کام میں جو لوگ کام لگے ہوئے ہیں جو آفیسیلی ٹینڈر وغیرہ لے کر یا کام کرتے ہیں ٹاور میں ان کی بھی رول آئی ان کا بھی رول آئی ہے ہم لوگ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں جیسے ہی یہ لوگ آگے بڑھے تو ان کے دوارہ فائرنگ کی فائرنگ جیسے ہی ہوا تو اس میں سے ایک گولی جو انی پھولن رام ہے ان کو لگی ان کے دوارہ بھی پرتیوتر میں فائرنگ کی گئے اور جو ہے ان کا پیچھا کیا گیا پیچھا کر کے جو ہے ان کو گولی لگے ہوئے تھے اور وہ بہت بہادری سے یعنی اپنے انجوری کو دھیان نہیں دیتے ہوئے وہ ان کے پیچھے لگے رہے اور جا کر کچھ دوری پہ کاریب پانسو میٹر کی دوری پہ جا کر کے انہوں نے ان چوروں کو پکڑا کاریب جو ہے تین لوگ ارسٹیٹ ہوئے ہیں ان کے پاس سے پسٹل برامد ہوا ہے گولی برامد ہوا ہے اس کے علاوہ جو بیٹری ہے برامد ہوا ہے اس کے علاوہ جس سے کٹایا آتا ہے وہ بڑا سا جو کٹر برامد ہوا سکریو مسین جو ہے وہ برامد ہوا ہے جب پوستاش جو اپرات کرمی ان سے کی گئی تو ان کے دورہ بتایا گیا کہ کل رات میں وہ آئے تھے اور ان کے دورہ آ کر کے جو ٹاور میں بیٹری لگی تھی اس کو وہ چوراتے ہیں اور چورا کر کے پھر ان کی کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں لوڈ کر کے پھر وہ لے کے جاتے ہیں جیسے آس پاس کے پڑوسیوں کے دورہ بتایا گیا ہے کہ ان کے طرف بھی ہتھیار دیکھ کر کے یعنی چونکہ ان کے دورہ چور چور چلایا جا رہا تھا تو اس کے دورہ جو ہے فائرنگ کی گئے اور جب فائرنگ کی گئی تو ان کو لگا یعنی جو بھی یہاں کے ناغریک ہے ان کو لگا کہ نہیں معاملہ کچھ زیادہ بڑا ہے ان کے دورہ ترد ہی پولیس کو سوشنا دی گئی پولیس نے بھی بہت ہی تک پرتہ سے جو ہے کیونکہ دس پندر منٹ کے اندر ہی پولیس یہاں پہنچ گئی اور کاروائی کرتے ہوئے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے یہ طرح سے دروگا نے ہمت دکھائی ہے واقعی جو ہے ساوارتی سے تابل ہیں لیکن پولیس کیا ان کے پولیسے دیکھیں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کافی بہدری کا کام کیا ہے کیونکہ راتری میں قریبارے ایک وجہ کی گھٹا ہے اور گولی لگ جانے کے باوجود وہ جو ہے قریب یعنی پانسو میٹر شہ سو میٹر وہ انہوں نے پیچھا کیا گولی لگی بھی ایک خون بہر آیا لیکن اس کے باوجود جو پوری ٹیم جس نے کافی بہدری سے کام کیا ہے اس کو ہم لوگ پرسکر کریں گے اس کے لیے اور بھی آگے ان کا جو اچھت پرسکار مل سکے اوپر بھی ہم لوگ اس کو پڑھائیں گے انہوں نے پرادیوں کا پہلے بھی کوئی ریکارڈ ہے جی ان کا ہم لوگ نے دیکھا ہے یعنی جو پورسکر کی ہے تو ان کی دورہ بتایا گیا ہے کہ پہلے سے بھی پانچھے کیسز میں ہیں اس میں سے ایک جو ہے وہ سنتوش برما کر کے ہے جو نالندہ کا رہنے والا ہے لیکن کچھ سنگر میں بھاڑے میں رہتا ہے اس کے علاوہ دو اور بھائی ہیں جو گوری چک کے رہنے والے ہیں رنجیت رام اور ایک اور کا کچھ نام ہے تو ان سبھی لوگوں سے آگے اگر تر پورسکر کی جاری ہے اور ٹیم بنا کر کے جو ہے چھاپا ماری کی جاری ہے کتنے کے سنگر میں یہ لوگ چھے تھے یہ لوگ جو ہے جو ہم لوگ کو دیکھ یعنی ابھی تک پورسکر میں پتا چلایا اور جو یہ لوگ بتایا رہے ہیں کبھی پانچ سے چھے لوگ ابھی کتنے گرفتاری ہوتے ہیں تین کی گرفتاری ہوتے ہیں چھاپے ماری چھاپے ماری چھاپے ماری چھے